السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو اینا دو ویڈیو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں گورمیٹ اپ جو میں کشمیر میں جو ریکریوٹمیٹ نکلی ہے لیٹسٹ ریکریوٹمیٹ یہ ریکریوٹمیٹ ہے کلاس فورت کمانڈ ایرا ڈیولپمنٹ میں جو کہ یہ دیوجن کیٹر کشمیر کے لیے ہے اس میں جو ہے آپ کو یہاں پہ آپ کو نوٹفکیشن دکھ رہی ہوگی تو یہ ٹوٹل جو ہے چار پوستس نکلے ہیں جس میں اسے آرڈرلی تین ہیں اور چوکیدار کا ایک پوست ہے یہ جو ہے کلاس فورت پوستس ہیں اس میں آپ کو جو ہے کیٹیگری وائز اوپن میریٹ میں آرڈرلی کا کوئی پوست نہیں ہے اور ایجنسہ بیک ورڈ ایریا آر بی اے کا ایک پوست ہے شیڈول کاسٹ کا ایک پوست ہے سوشل کاسٹ کا ایک پوست ہے تو ہو گئے یہ تین پوستس اس کے بعد چوکیدار اوپن میریٹ میں ایک پوست ہے چوکیدار کا اور آر بی اے میں کوئی نہیں ہے شیڈول کاسٹ میں بھی کوئی نہیں ہے اور ایسی میں بھی کوئی پوست نہیں ہے چوکیدار پر صرف ایک پوست ہے وہ اوپن میریٹ میں ہے اور تین پوست جو ہیں وہ آرڈرلی میں ہیں تو گائیس اس کا پی بینڈ کیا رہے گا آپ کو اس کا پی بینڈ جو ہے 4440 سے 7440 تک کا رہے گا اور گریڈ پہ اس میں 1300 ہے اور اس میں فکسڈ سیالری جو پر منت ہے دو سال کے لئے وہ ہے 2870 روپے اور میڈکل ایلوینس آپ کو اس میں 300 روپے ملے گا ٹوٹل سیالری جو روپیز ہیں پر منت آپ کو ایک فار 1-2 years فرسٹ 2 years کے لئے جو ہے آپ کو 3170 روپیز ملے گی اس میں آپ کو فکسڈ سیالری جو ہے پر منت تین سال کے لئے آپ کو رہے گا 4310 روپے اور میڈکل ایلوینس اس میں 300 روپے رہے گی اور جو ٹوٹل سیالری آپ کا بنتا ہے پھر نیکسٹ تین سال کے لئے جو اس میں سلیٹر ہوتا ہے تو اس کو تین سال کے لئے 4610 روپے اس میں سیالری بنتی ہے تو نیچے دیا گیا ہے اس کا اپلیکیشن فارم یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اپلیکیشن فارم فار ایکریوٹمنٹ کلاس فورتھ پوشٹس کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ یہ جو چار پوشٹس نکلے ہیں یہ صرف کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں نکلے ہیں اب یہ اس میں فارم دیا گیا ہے اس میں آپ کو فوٹو پیسٹ کر کے اور یہ ڈیٹیلز بڑھ دینی ہے اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ کو کون کون سا ڈاکیمنٹ ساتھ رکھنا ہے وہ ہے میٹرکیلیشن سٹفکیٹ یعنی کہ ٹین تکا سٹفکیٹ اور کالیفیکیشن سٹفکیٹ اور مارکس سٹفکیٹ اور ٹین پلس ٹو کی مارکس ایگزامنیشن سٹفکیٹ اور پرمنٹ ریجنس سٹفکیٹ یعنی کہ جو سٹیٹ سبجکٹ سٹیٹ سبجکٹ کے طور پر دی جاتی ہے اور اس میں ہے کٹیگری سٹفکیٹ کٹیگری منس کے آپ کس کٹیگری سے بلونگ کرتے ہو اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اور سٹفکیٹ ہے تو وہ بھی اس میں ضروری ہے تو اب ایک ایمپورٹن بات جو میں آپ کو بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے تو منمم آپ کا ٹین تھو ہونا چاہیے اور میکسیم ہم آپ کا ٹویلتھ ہونا چاہیے اگر کسی کے پاس اور ڈگریز ہے ایم اے بی ایڈ ایم ایڈ کوئی بھی ڈگری ہے تو وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی ویٹیج کے لئے ساف ساف لکھا ہے یہاں پہ نمبر تھری میں لکھا ہے نو ایڈیشنل ویٹیج شل بی گیون فور ہائر کولیفیکیشن ہائر کولیفیکیشن کے لئے کوئی بھی ایکسٹرا پوائنٹس نہیں ملیں گے سو گائز یہ تھا آج کا ویڈیو آپ یہ خود بھی سیکرین شورٹ کر کے پڑھ سکتے ہو تو نئے ویڈیوز آنے والے ہیں میرے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جو ایگزامس اور ریلیٹڈ انفرمیشن بھی لائیں گے تو تھانکیو فور واشنگ دا ویڈیو اگر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں گائز میں ڈسکرپشن میں لنک دوں گا وہ میری دوسری چینل ہے جس پہ صرف بلوگز آتے ہیں اور باقی گیمنگ ڈیٹا اور باقی چیزیں آتی ہیں پلیس اس کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکیو فور واشنگ دا ویڈیو تھانکیو ویڈیو مچ